کہے گا تیرے نبی نے بات فرمائی دی تیرے حبیب نے بات فرمائی دی اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمائیں گے اور یہ حافظ قرآن جس نے اپنے سینوں کے اندر چھہزار چھہسو چھو سٹ آیتیں معفوز کی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جنت میں جب پہنچے گا جنت کے دروازے پر جب آئے گا تو یہ فرشتوں کی در سے اعلان کیا جائے گا اقرآ ورثو کی مرتل کمہ کنت ترتلو فی الدنیا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَدٍ تَقْرَوْحَا پڑھتا جا پڑھتا جا اور جنت کے ملازل کو تے کرتا جا چھڑتا جا تیرے آخری آیت ہوگی اور وہی تیرے آخری دھکانہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایسی مہبرکت محفر کے لیے ایسے عظیم الشان اجلاس کے لیے کہ جہاں والدین کے سروں پر دان پہنایا جائے اور ہمارے بچوں پہ اعزاز دیا جائے ہمارے پوٹوں اور نغاثوں پہ اعزاز دیا جائے اس کے لیے والدین کو قبر کستی ہوگی اپنے اولاد کی عقاد کی قربانی دیاری ہوگی ان کے لیٹ پیار کی قربانی دے کر ان مداری سے اسلامیہ سے ان کو بابستہ کرنا ہوگا یہی مداری سے اسلامیہ ہے جہاں سے ہمارے ایمان کی تحریبان کے حفاظت ایمان کی سلامتی کے یہی مداری سامن ہے ہم سب کو یہی عظمہ یہی ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم سب قرآن سے بابستہ ہو جائیں گے ہماری نسلہ کو ہمارے آنے والے لوگوں کو قرآن سے بابستہ کرنے کی خاندان باروں کو نصیحت اور باسیت کرنے کی آخری دعوانا الحمدللہ ربی اللہ شای اللہ شای اللہ